میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگاو ہے وہ آپ کو شادی کے بعد بڑا چلتا ہے اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑیمی ہیں پسند کی شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کائل نہیں ہے اور اگر ماں باپ کائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ کائل ہیں یعنی ولی کی جاز موجود ہے تو ٹھیک ہے ماں باپ کی جاز کے بغیرے وہ شادی کر سکتا ہے لیکن ایک شرم اس کو بیا کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا ورنہ تو لائے کے آپ بیڑیوں کے آگے ایک مصوم سے خرگوش کو پھیکنے لگیں تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے یہ ظلم ہے اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کوئی اس طرح کا سسٹر چل رہے تو وہ پہلے سٹیم پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں جس مرد کے ساتھ آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے رہنا الگ گھر میں ملنا ہے انسپیکٹ دینی ہے لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھیکنا ملکل صحیح کیونکہ انہوں تو انہوں نے نہیں کرتا وہ خالائیں اور بھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی آ کے لاتی ہیں وہ ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں اور جو بیٹا لے کے آیا وہ ہے مرضی کے خلاب اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ کے ایک مسلم جانور کو پھینک رہے ہیں وہ تو چھوڑے گئے نہیں اس کو تو پھر یہ والا الیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لف ماریس سے باہر نکلیں اور کہیں ارینج میریج کریں وہ زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ماں کو افتق نہیں کرنا آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں اس کا رائٹ آپ کو ہے آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہا دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو یہ اس بارے میں بھی رہنو باہی یہ بلکل جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہے ابو دعود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے سب سے ناپسند ناپسند کیوں ہیں حلال بھی ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے یعنی وہ شادی کی وہ نمرد نکل آیا یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے نشہ کرتا ہے پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اسلام بھی نہیں اپنی کر رہا تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی بلکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا گیا اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں صدر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حال یہی ہے کہ وہ پھر الادی اختیار کریں اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا لیکن ناپسندی تھا اتنی ناپسندی دی رہا کہ صحیح مسلم ادیس ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگاوا ہے شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلان شخص سے فلان گناہ کروایا فلان سے فلان کروایا چوری کروای بدکاری کروای شیطان ریلیکس رہتا ہے کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا جس طرح یہ چیلہ بتاتے ہیں آج میں نے میاں بیوی کی الادی کروا دی وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نہیں کیا کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا منٹل بارڈرزم کے بطل جائیں گے عورتیں ایسے عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں مرڈ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہے وہ کہیں کہ طلاق دے دو تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت عبریم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسمیل علیہ السلام کو ان کی غیرموجودگی میں تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے وہ گھر پہ نہیں تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ عبریم علیہ السلام نے یہ میسیج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو بھئی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کیا ہے کہ طلاق نہ ہو آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے بلکہ اس کے اُلٹ ملتا ہے کہ عبریم علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفیسائز کیا ہے قرآن میں نکل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید بن حارسہ کا اپس میں رشتہ وہ حاشمی خاندان سے تھی اور یہ ایک غلام تھے وہ نئی نبری تھی اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاو الٹیمیلٹی خیر وہ رشتہ چلن نہیں سکا لیکن نبیل اسلام کی اپروچ یہی تھی کہ نئی کمپرومائز کر کے چلاو بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے اور اسے سیدھا کرنا جو ہے اسے توڑنا طلاق دینا ہے اس سے نفع حاصل کرو صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برطنی کی جگہ ہے سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی عزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر اچھا حضور نے بیویوں کو نہیں کہا آپ کو پتا تھا وہ بچاری پیسے مارڈ میں ہوتی ہیں ڈومینٹ مرد ہوتا ہے تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے لیکن مرد یہاں پہ امن ہمارے معاشرے کے اندر ڈومینٹ ہیں بعض جگہ پہ عورتیں بھی زیادہ تر مرد ڈومینٹ ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے عورت کا بھی رائٹ ہے لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا ایکس پوئیر نہیں اور یہ بھی شرط ہے کماری لڑکی کے لیے بلکل صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے یعنی وہ مچور عورت ہو چکی ہے ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس تو پھر وہ ولی سے زیادہ حق دار ہے کیونکہ اسے آدھ لگے ہیں وہ تو پھر دس دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے کہی تو بچاری کرتی ہی نہیں ہے وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں لیکن پہلی شادی جو ہے جو کماری عورت کی ہے وہ ولی یعنی اس کے باپ باپ نہیں ہے تو چچا بڑا بھائی اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئی رہے ہیں ان لوگوں کا وہ پتا کروائیں گے عورتیں بچاری فوراں امپرینس ہو جاتی ہیں مردوں سے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لف ہیٹ کا رلیشنشپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگاوا ہے وہ آپ کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے اس میں یہ جو ایک سیکس والا الیمیٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی مئی ہیں پسند کی شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کو قائل کر کے اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں یعنی ولی کی اجاز موجود ہے تو ٹھیک ہے ماں باپ کی اجاز کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے لیکن ایک شرط اس کو بیعا کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک مسوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے یہ ظلم ہے کام خراب ہو جائے اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کوئی اس طرح کا سسٹرہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیم پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں جس مرد کے ساتھ آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے رہنا الگ گھر میں ملنا ہے رسپیکٹ دینی ہے لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا بلکل صحیح کیونکہ ظاہر ہیں انہوں تو انہیں نہیں کرنا یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی آ کے لاتی ہیں وہ ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں اور جو بیٹا لے کے آیا وہ ہے برزی کے خلاف اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک مسلم جانور کو پھینک رہے ہیں وہ تو چھوڑے گئے نہیں اس کو تو پھر یہ والا element آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ love marriage سے باہر نکلیں بلکل صحیح اور کہیں arrange marriage کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ arrange marriages کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ love marriages نکام ہوتی ہیں مہارے پاس تو اکیڈیو میں فون آتے رہتے ہیں آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کیا ہیں نا 99.9% میں ان کو کہتا ہوں ان سے پوچھو یہ love marriage تھی ہاں جی love marriage مجھے پتہ چال جاتا ہے کیونکہ وہ تو وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر سارا love نکل جانتا ہے میں love نو لب دے پھر دے رہے love نو پھر لب دا لیکن arrange marriage میں میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے courtesy میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں لیکن love marriage میں تو وہ کہتے ہیں آپ سمال تو لے آنڈی سی ساڑے گروہ پوچھے آسی میں آتے ہیں وہ لے کے آنڈی سی پھر تک دے تو اتنی فرما مردار ہو دی تو اس لیے بہتر یہ چپ کر کے دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے اچھی عورتیں available ہیں اور اچھے مرد بھی available ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ arrange marriage کی طرف جائیں ہاں love plus arrange ہو جائے بہت اشی بات ہے لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا وہ جو مردی کریں آپ نے امنا گھار کی برباد کرنا ہے بلکل نہیں کر سکتا بلکل سای جائے